اسلام علیکم سٹوڈنٹس جی پی ایس کے کلاس لیکچر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو ویلکم آج کے کلاس لیکچر میں ہم ڈیٹمز، کوارڈینیٹ سسٹمز اور میپ پوجیکشنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈیٹم، کوارڈینیٹ سسٹم اور میپ پوجیکشنز کس لیے استعمال ہوتا ہے جی پی ایس کے اندر اس کا کیا رول ہے جی پی ایس کا جو ڈیٹا ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو کس طرح سے پروسس کیا جاتا ہے اور اس کی پروسیسنگ میں ڈیٹم اور کوارڈینیٹ سسٹمز کا کیا رول ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میپ پوجیکشنز اور جی پی ایس ڈیٹا کا آپس میں کیا کنیکشن ہے جی پی ایس ڈیٹا کو میپ پوجیکشن اور کوارڈینیٹ سسٹم کے اوپر کس طرح سے ڈسپلے کیا جاتا ہے اور ان کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈیسکس کریں گے جیوڈیٹک ڈیٹم یا جیوڈیٹک سسٹم ایک ایسا کوارڈنیٹ سسٹم ہے جس کی مدد سے ہم زمین کے اوپر پلیسز کو لوکیٹ کرتے ہیں یہ ایک ایسا ریفرنس سسٹم ہے جس کے اوپر تمام میئرمنٹس کی جاتی ہیں اور اس ریفرنس سسٹم کی مدد سے زمین کے اوپر ڈیفرنٹ پلیسز کو لوکیٹ کیا جاتا ہے اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی سرفیس وہ ایک ایرگولر شیپ ہے اس کی سرفیس میں بہت زیادہ ایرگولرٹیز ہیں جیسے کہ ٹوپوگرافیکل سرفیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی اوپر جو انڈیولیشنز ہیں ان انڈیولیشنز کے اوپر جو میئرمنٹس ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دو مزید لائنز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایلپسوائیڈ اور ایک جیوائیڈ کی لائن جو جیوائیڈ ہے وہ بیسیکلی زمین کی ایکچول شیپ ہے لیکن ایلپسوائیڈ اس کی ایکچول شیپ کو ایک جیومیٹریکل شیپ کے اندر کنورٹ کیا گیا تاکہ اس کی مدد سے زمین کی سرفیس کے اوپر میئرمنٹس کی جا سکیں مزید اس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کونسپٹ کو کلیر کرتے ہیں کہ ایلپسوائیڈ جیوائیڈ اور ٹوپوگرافیک سرفیس کے اوپر میئرمنٹس کس طرح سے کی جاتی ہیں ریل ٹائم میئرمنٹس زمین کی ٹوپوگرافیکل سرفیس کے اوپر ہی کی جاتی ہیں لیکن جیوائیڈ اور ایلپسوائیڈ کا اس کے اندر کیا رول ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں فور ایزامپل ہم زمین کے اوپر جو میئرمنٹس کرتے ہیں اس میں تین طرح کی میئرمنٹس ہیں تین طرح کے کونسپٹس ہیں ایک ٹوپوگرافیک سرفیس جو زمین کی ایکچول سرفیس ہے اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی جو سرفیس جو انڈیولیشن ہے جس میں پہاڑ ہیں میدان ہیں پلیٹوز ہیں ٹرنچز ہیں یہ ٹوپوگرافیک سرفیس کہلاتی ہے جبکہ ایلپسوائیڈ ایک ایسا ایمیجنری جیومیٹریکل شیپ ہے جو کہ زمین کی سرفیس کو ڈیٹرمنٹس کرتی ہے یہ ایکچولی زمین کی شیپ تو نہیں ہے لیکن near to the shape of the earth ہے یہ ایلپسوائیڈ یہ چونکہ ایک جیومیٹریکل شیپ ہے اور یہ جیومیٹریکل شیپ زمین کی سرفیس پہ میرمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو جیو آئیڈ ہے وہ زمین کی ایکچول شیپ ہے اس جیو آئیڈ ایلپسوائیڈ اور ٹوپوگرافیک سرفیس کی کمبینیشن سے آپ کو ایک ایلپسوائیڈ ملتا ہے جس کے اندر آپ ایکس وائی اور زی کوارڈینیٹس کے اندر میرمنٹ کر سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی تین ڈیفرنٹ ایکسز کے اندر میرمنٹ کی جا سکتی ہے ایکس اور وائی یہ ہوریزونٹل پلین کے اندر لوکیشن کو میر کرتے ہیں جبکہ زی ایکسز جو ہے وہ زمین کی سرفیس کو پر ہائیڈ کی میرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلف جیوڈیٹک سسٹمز جو اس ٹائم دنیا کے اندر رائج ہیں یہ ان کی کچھ ایکسامپلز ہیں مثال کے طور پر WGS 1984 کا جیوڈیٹک سسٹم جو کہ کومنلی استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے میپنگ سرویسز ہیں وہ اس جیوڈیٹک سسٹم کو استعمال کرتی ہیں for example google map, google earth, wikimapia, open street maps اور اس طرح کے جتنی بھی میپنگ سرویسز ہیں وہ سب جیوڈیٹک سسٹم ورڈ جیوڈیٹک سسٹم 1984 کو use کرتی ہیں یہ جیوڈیٹک سسٹم سب سے پہلے 1960 کے اندر بنایا گیا پھر 1966 میں اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا 1972 میں اس کو پھر اپ ڈیٹ کیا گیا اور ابھی جو جیوڈیٹک سسٹم اس ٹائم دنیا میں رائے جائے وہ 1984 کا جیوڈیٹک سسٹم رائے جائے جس کے اوپر تمام ریفرنس سسٹم بیس کرتے ہیں یہ ریفرنس سسٹم جو ہیں یہ ان جیوڈیٹک سسٹم کی بنیاد کے اوپر بنایا جاتے ہیں کومنلی وڈیوڈیٹک سسٹم ورڈیوڈیٹک سسٹم 1984 جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ نورتھ امریکہ کے اندر نیڈ 83 نورتھ امریکن ڈیٹم کے نام سے ایک جیوڈیٹک سسٹم ہے جو کہ نورتھ امریکہ کے اندر یوز کیا جاتا ہے یہ بھی وڈیوڈیٹک سسٹم 1984 سے بلکل سمیلر ہے اس کے اندر میرمنٹس کے اندر تھوڑی سی ڈیفرنس ہے لیکن وہ ڈیفرنس جو ہے بلکل نگلیجیبل ہے نورتھ امریکہ کے اندر اسپیشلی یو ایسے کے اندر کینیڈا کے اندر نورتھ امریکن ڈیٹم 1983 کا استعمال کے جاتا ہے نیڈ 83 کے علاوہ نیڈ 27 بھی نورتھ امریکہ کے اندر استعمال ہوتا تھا لیکن یہ ایک پرانا جیوڈیٹک سسٹم ہے نیڈ 83 نے اس پرانے جیوڈیٹک سسٹم کو ریپلیس کر دیا اس کے علاوہ کچھ اور جیوڈیٹک سسٹم ہیں جو اس ٹائم دنیا کے ڈیفرنٹ ممالک کے اندر رائے جائیں اس کے علاوہ کچھ اور جیوڈیٹک سسٹم ہیں ای آر ای ٹی آر ایس 89 یورپین ڈیٹم ہے ای دی 50 جو ہے یہ اولڈر یورپین ڈیٹم سسٹم ہے جی دی ای 1984 آسٹریلین ڈیٹم سسٹم ہے یہ آسٹریلیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جی دی 2011 جی دی 2011 جیپنیز ڈیٹم ہے جو کہ 2011 کے ارثکویک اور سنامی کے بعد جتنی چینجز آئیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے بنایا گیا توکیو نائنٹین نائنٹین نائنٹی سیون کا جیوڈیٹک ڈیٹم جو ہے یہ بھی جیپنیز ڈیٹم ہے اس کے علاوہ کئی جی ڈی ٹو تھاوزن ٹو جو ہے یہ کورین ڈیٹم ہے ٹوڑی ڈی ٹو ڈی ٹوڈی ٹوی ڈی ٹو ڈی ٹوえー اٹی سیون جو ہے یہ GLONASS رشیان سیٹلیٹ سسٹم کا جو جیوٹیٹک سسٹم ہے یہ اس کے اندر use ہوتا ہے اسی طرح سے جیٹی آر ایف جو ہے یہ گلیلیو which is a European سیٹلیٹ سسٹم یورپین یونین کا جو سیٹلیٹ سسٹم ہے اس کا جو جیوٹیٹک سسٹم ہے جیٹی آر ایف ہے similarly cgcs 2000 اور cgs 2000 یہ بیدو نیوگیشن سیٹلیٹ سسٹم جو کہ چینیز نیوگیشن سیٹلیٹ سسٹم ہے اس کے اندر یہ سسٹم استعمال ہوتا ہے انٹرنیشنل تیرسٹریل ریفرنس فریمز آئیٹی آر ایف ایٹی ایٹی نائن نائنٹی نائنٹی وان نائنٹی دو نائنٹی دو نائنٹی اور یہ اب تو 2008 اور 2014 یہ دیفرنٹ ریالیزیشنز ہیں آئیٹی آر ایس سسٹم کی ہونگ کونگ کے اندر ہونگ کونگ پرنسپل دیٹم استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک ورٹیکل جیوٹیٹک دیٹم ہے یہ تمام جیوٹیٹک سسٹمز دنیا کے مختلف ممالک کے اندر رائج ہیں ہر کنٹری اپنے لینڈ کی میئرمنٹ کے لیے دیفرنٹ جیوٹیٹک سسٹمز کا استعمال کرتا ہے اسی طرح سے ان کے ہاں دیفرنٹ پروجیکشن سسٹم بھی استعمال ہوتا ہے پروجیکٹڈ کوارڈینیٹ اور جیوگرافک کوارڈینیٹ سسٹم ہر کنٹری کے اندر دیفرنٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر کنٹری کی جو لوکیشن ہے زمین کے اوپر وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹوپوگرافک سرفیس ڈیفرنٹ ہے اس کی لوکیشن نوردرن اور سدرن ہیمیسفیر میں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جیوڈیٹک سسٹم ڈیفرنٹلی استعمال کیا جاتا ہے یہ کچھ جیوڈیٹک سسٹم کی اگزامپلز ہیں جیوڈیٹک سسٹم جو ہے اس کا ایک پرمنٹ بینچ مارک زمین کی سرفیس پہ لگایا جاتا ہے یہ پرمنٹ بینچ مارک جو ہے یہ پرگنومیٹرک سروے کے دوران یا جیوڈیٹک سروے کے دوران زمین کی سرفیس کے اوپر لگایا جاتا ہے جس طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میٹل کی پلیٹ ہے جس کے اوپر کچھ چیزیں انکرپٹڈ ہیں جو کہ اس کی ڈیٹیل ہیں یہ ایک سنگل پوائنٹ زمین کی سرفیس کے اوپر پرمنٹلی لگا دیا جاتا ہے جس طرح سے یہ پول کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اس نے سروےر نے ایک ٹوٹل سٹیشن انسٹرومنٹ جو ہے اس کے اوپر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور یہ پوائنٹ زمین کی سرفیس کے اوپر ہمیشہ لگا رہے گا ٹیکٹونک موومنٹ کی وجہ سے یا کسی ارثکوئیک کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں اور ان چینجز کو میر کرنے کے لیے پھر دوبارہ سے سروے کرتے ہیں اور یہ سروے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس جیوڈیٹک سسٹم کو اپ ڈیٹ کر کے پھر اس کی لوکیشن کو دوبارہ اسی جگہ کے اوپر مارک کرتا ہے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر اگر یہ جیوڈیٹک سسٹم اس کا بینچ مارک لگایا گیا اور پہاڑ کے اندر کوئی موومنٹ ہوئی ہے تو یہ جیوڈیٹک سسٹم اپنی اصل لوکیشن سے ہٹ جائے گا تو پھر جو ایک ریفرنس سسٹم مقرر کیا گیا ہوگا پھر دوبارہ اس پوائنٹ کو مارک کرنا ہوتا ہے یہ تیسری پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیمنٹڈ ایک کانکریٹ کا ایک بینچ مارک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی پرمنٹ بینچ مارک ہے اور اسی طرح سے ایک کنٹری کے اندر اس طرح کے ڈیفرنٹ پرمنٹ بینچ مارک لگایا جاتے ہیں جو کہ جیوڈیٹک سسٹمز کا ریفرنس پوائنٹ ہوتے ہیں ان جیوڈیٹک سسٹم کے ریفرنس پوائنٹ سے جو ہے وہ کی جاتی ہے ایک کوارڈیٹ سسٹم جو ہے وہ ایک ایسا ریفرنس سسٹم ہے جو کہ جیوڈیٹک فیچر کی لوکیشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سیٹلائٹ ایمیجری کے اندر جیوڈیٹ سسٹم استعمال کر جاتا ہے اور جی پیس پوزیشن کی آپزرویشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کوارڈیٹ سسٹم استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک کومن جیوڈیٹ فریم ورک کے اندر ہوتی ہیں کوارڈیٹ سسٹم کی میجر دو ٹائپس ہیں ایک جیوڈیٹ کوارڈیٹ سسٹم ہے اور دوسرا پروڈیٹ کوارڈیٹ سسٹم ہے ان دونوں کے اندر میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ جو جیوڈیٹ کوارڈیٹ سسٹم ہے وہ بیسیکلی ایک گلوبل یا سفیریکل کوارڈیٹ سسٹم ہے جو کہ لائنز آف لائٹیچوڈز اور لانجیچوڈز پر مجتمل ہے جبکہ پروڈیٹ کوارڈیٹ سسٹم اسی جیوڈیٹ کوارڈیٹ سسٹم کی ٹرانسفورمیشن ہے ایک پلین سرفیس کے اوپر پروڈیٹ کوارڈیٹ سسٹم کو افنلی پروڈیٹشنز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے پروڈیٹشنز بھی کہا جاتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ایکزامپلز ہیں موسٹ کومنلی جو پروڈیٹ سسٹمز استعمال کیا جاتے ہیں جی پی ایس کے اندر یا جی آئی ایس کے اندر یا ریبورٹ سینسنگ میں وہ یونیورسل ٹرانسفورس مرکیٹر ہے یو ٹی ایم یہ بہت کومنلی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لوکل ایریا کے اوپر آپ کو ہائی ایکیوریسی پروڈیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ایلبرز ایکول ایریا پروڈیٹشن ہے یا رابنسن پروڈیٹشن ہے اس کے علاوہ اور بہت سی پروڈیٹشنز ہیں جو کہ ٹو ڈیمینشنل کارٹیزیان کواڈینیٹ پلین کے اوپر زمین کی سرفیس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں جیوگرافک کواڈینیٹ اور کارٹیزیان کواڈینیٹ یا پروڈیٹڈ کواڈینیٹ ان دونوں میں ڈیفرنس آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں فر ایجامپل لیفٹ سائٹ پہ جو ڈائیگرام ہے یہ زمین کی گلوبلر سرفیس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور اس کے اوپر لائنز آف لیٹیٹوڈز اور لانجیٹوڈز ہیں لائنز آف لیٹیٹوڈز زیرو دگری ایکویٹر سے 90 دگریز نورت پول تک اور 90 دگریز ساؤت پول تک ٹوٹال 180 دگریز آف لائنز آف لیٹیٹوڈ ہیں اور میریڈیان آف لانجیٹوڈز زیرو دگری پرائی میریڈان سے 180 دگریز ایسٹ اور 180 ڈگریز ویس تک ٹوٹل 360 ڈگریز آف لانجیچوڈز ہیں لائنز آف لانجیچوڈز نورت پول اور ساؤت پول پر آ کر مل جاتے ہیں کنورج ہو جاتے ہیں اور نائنٹی ڈگریز نورت ایک سنگل پوائنٹ ہے اسی طرح سے نائنٹی ڈگریز ساؤت بھی ایک سنگل پوائنٹ ہے نورت پول اور ساؤت پول سے لائنز آف لانجیچوڈز جب انیشیئٹ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان آہستہ آہستہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے نورت پول اور ساؤت پول پر ان لائنز کے درمیان میں فاصلہ زیرو ہوتا ہے جبکہ ایکویٹر کے اوپر ان کا فاصلہ میکسیمم ہوتا ہے اس کے برعکس لائنز آف لیٹیچوڈز ہیں وہ بالکل پیرلل پیرلل لائنز ہیں جو کہ ایکویٹر سے نورت پول تک سیم فاصلے کے ساتھ انکریز ہوتے رہے ہیں رائٹ سائٹ پر آپ کو جو ڈائگرام نظر آ رہی ہے یہ کارٹیزیان کواڈینیٹس کے اوپر انہی کواڈینیٹ سسٹم کی ایک ریپریزنٹیشن ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کارٹیزیان کواڈینیٹس ہے وہ ایک پلین سرفیس کے اوپر ڈراؤ کی جاتی ہے جبکä جmathک کوڈینیٹ سسٹم جو ہے وہ زمین کی سرفیس کے اوپر جو کہ ایک سفائریکل سرفیس ہے اس پر ڈراؤ کی جاتی ہے جoh worth کوارڈینیٹ سسٹم ایک ثری ڈیمینشنل سفیریکل سرفیس ہے جو کہ زمین کے اوپر لوکیشنز کو ڈیفائن کرتا ہے جو گرافک کوارڈینیٹ سسٹم کو انکوریکٹلی ڈیٹم سسٹم بھی کہا جاتا ہے جو گرافک ڈیٹم بھی کہا جاتا ہے لیکن ایکچولی یہ جو گرافک کوارڈینیٹ سسٹم ایک ڈیٹم نہیں ہے یہ سسٹمز آف لائنز آف لیٹیوڈ اور لانجیٹوڈ ہے جو زمین کی سرفیس پہ کسی لوکیشن کو متعین کرتا ہے اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائنز آف لیٹیوڈ اور لانجیٹوڈ کا سسٹم ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے مثال کے طور پہ اس گلوپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنز آف لیٹیوڈ جو کہ ایکویٹر کے پیرلل ہیں دوسرے گلوپ کے اندر لائنز آف لانجیٹوڈ جو پرائن مریڈین کے رائٹ اور لیٹ سائیڈ پہ 180 ڈگریز رائٹ یا ایسٹ اور 180 ڈگریز ویسٹ میں وہ نورت سے ساؤٹھ پول تک چلتی ہیں بیسیکلی یہ لائنز آف لیٹیوڈ اور لانجیٹوڈ ایک اینگلر ڈسٹنس ہے لائنز آف لیٹیوڈ زمین کے سینٹر سے کسی بھی اوبجیکٹ کی جو ایک اینگلر میرمنٹ ہے اس کو لیٹیوڈ کہا جاتا ہے اور اس لیٹیوڈ کے اوپر زمین کی روٹیشن کے الانگ اگر ایک لائن ڈراؤ کی جائے تو اسے لائنز آف لیٹیوڈ کہتے ہیں اور یہ لائنز آف لیٹیوڈ ایک دوسرے کے پیرلل رن کرتی ہیں ایکویٹر سے نورت پول تک اس لیے ان کو پیرلل آف لیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے اور مریڈیانز آف لانڈیٹیوڈ نورت پول سے ساؤت پول تک اسی پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے جب گزرتی ہیں تو اسے مریڈیانز آف لانڈیٹیوڈ کا آجاتا ہے دوسری ٹائپ کا جو کوارڈینٹ سسٹم ہے وہ پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم ہے پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم ایک گلوب کی بجائے ایک فلیٹ سرفیس کے اوپر ڈراؤ کیا جاتا ہے کمپیوٹر سکرین کے اندر یا میپ کے اوپر آپ کو جو کوارڈینٹ سسٹم نظر آتا ہے وہ ایک پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم ہوتا ہے پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم فلیٹ سکرین کے اوپر یا فلیٹ سرفیس کے اوپر زمین کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم جی پی ایس لے کے زمین کی سرفیس کے اوپر کسی ایک پوائنٹ کی کوارڈینٹس مارک کرتے ہیں تو وہ کوارڈینٹس ایکچولی ایک جیوگرافک کوارڈینٹ سسٹم کے اوپر ہوتے ہیں لیکن جب ہمیں اس پوائنٹ کو ایک فلیٹ سرفیس کے اوپر کنورٹ کرنا ہوتا ہے یا اسے ہمیں اپنے جی آئی ایس یا ریموٹ سینسنگ کے پروڈیکٹ کے اندر اسی کوارڈینٹ سسٹم کو لے کے آنا ہوتا ہے تو ہمارے کمپیوٹر کی سکرین جو ہے وہ ایک فلیٹ سرفیس ہے اس فلیٹ سرفیس کے اوپر جب ہم اپنے کوارڈینٹ سسٹم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جیوگرافک کوارڈینٹ سسٹم کی بجائے پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم ہمیں ہائی ایکیوریسی پروائیڈ کرتے ہیں یہ کچھ اگزامپلز ہیں جو کہ پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم کی ہیں مثال کے طور پہ سب سے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے ایک سلنڈریکل پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم ہے درمیان میں کونکل پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم ہے اور تیسے نمبر پہ آپ کو زیمیتھل پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم نظر آرہا ہے یہ ایک ایمیجنری لائنز ہیں جس کو زمین کے ڈیفرنٹ لائنز آف لائٹیٹوڈز کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایکویٹر اور ٹروپیکل ایریا کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو آپ کو زیادہ سوٹیبل پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم جو ہے وہ سلنڈریکل کوارڈینٹ سسٹم ہے اگر میڈ لائٹیٹوڈز یا ہائیر لائٹیٹوڈز کو آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کوارڈیکل پروڈیکشن زیادہ سوٹیبل ہے سمیلرلی اگر نورتھ پول کے ایریا کو آپ نے میپ کے اوپر ریپریزنٹ کرنا ہے تو اس کے لئے زینیتھل پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہ کچھ پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم کی ایکزامپلز ہیں اس ویب لنک کے اوپر آپ کو تمام پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم کی شیپس مل جائیں گی اور ان کی جو بیسک کیریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی یہ پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم میپنگ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جی آئیس کے پروڈیکٹ کے اندر یا جی بی آئیس کے ڈیٹا کو اپنے پروڈیکٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے میپ کی ویجولائزیشن کے لئے یہ پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے ورٹیکل کوارڈینٹ سسٹمز وہ کوارڈینٹ سسٹمز ہیں جو زمین کی سرفیس کے اوپر ہائٹ کی مئیرمنٹ کے لئے یوز ہوتے ہیں انلائک دی پروڈیکٹڈ کوارڈینٹ سسٹمز جو کہ صرف ایکس اور وائی ڈیمینشن کے اندر آپ کی ویلیوز کو یا اوبزرویشنز کو نوٹ کرتے ہیں ورٹیکل کوارڈینٹ سسٹم زمین کی سرفیس پہ ہائٹ کی مئیرمنٹ کے لئے یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کے کسی پہاڑی علاقے کے اندر موجود ہیں تو پہاڑی علاقے کے اوپر ہمیں اس کی ایکس اور وائی کی لوکیشن تو پتہ چل جائے گی لیکن ہم پہاڑی علاقے میں سطح سمندر سے کتنی بلندی پر موجود ہیں وہ ہمیں ایکس اور وائی کے اوپر پتہ نہیں چلے گا اس کے لئے ہمیں ایک کوارڈینٹ سسٹم کے اندر ایک مزید ڈائمنشن کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ زی ویلیو ہے جو کہ زی ڈائمنشن ہے زی ڈائمنشن جو ہے وہ ہمارا ورٹیکل کوارڈینٹ سسٹم یا سطح سمندر سے ہماری بلندی کو نوٹ کرتا ہے سطح سمندر سے بلندی یا سطح سمندر سے گہرائی یہ دونوں زی ویلیوز ریپریزنٹ کرتے ہیں سطح سمندر سے اگر ہم گہرائی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لئے زی ویلیوز ہیں وہ نیگٹیو ہو جائیں گی سطح سمندر سے بلندی پر وہ زی ویلیوز پوزیٹیو ہو جائیں گی اس ڈائمنشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورٹیکل کوارڈینٹ سسٹم کے مین سی لیول سے جو پلیسز ہائٹ کے اوپر ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ پوزیٹیو ہے جبکہ مین سی لیول سے جو پوزیشنز میچے ہیں ان کی زی ویلیو جو ہے وہ نیگٹیو ہے ورٹیکل کوارڈینٹ سسٹم کی زی ویلیوز مین سی لیول سے ہائٹ کی بنیاد کے اوپر میئر کی جاتی ہیں کوئی بھی پوائنٹ جو مین سی لیول سے نیچے ہوگا اس کی ویلیوز نیگٹیو زی ویلیوز ہوں گی کوئی بھی ورٹیکل کوارڈینٹ جو ہے وہ without any corresponding geographic یا projected کوارڈینٹ سسٹم اس کے بغیر جو ہے وہ define نہیں کیا جا سکتا یعنی ورٹیکل کوارڈینٹ سسٹم کے لیے پہلے آپ کو ایک geographic یا projected کوارڈینٹ سسٹم کی ضرورت ہے وہ projected کوارڈینٹ سسٹم پہلے x اور y کی location کو determine کرے گا اور اس کے بعد ورٹیکل کوارڈینٹ سسٹم کی location کو determine کیا جائے گا آج کے لیکچر میں ہم نے جیوڈیٹک سسٹم کے بارے میں discuss کیا اس کے علاوہ کوارڈینٹ سسٹم کے بارے میں discuss کیا مزید کچھ کوارڈینٹ سسٹم ہیں جن کو detail کے اندر discuss کرنے کی ضرورت ہے اگلے لیکچر کے اندر UTM کوارڈینٹ سسٹم اور geographic کوارڈینٹ سسٹم کے اوپر ہم details سے بات کریں گے آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ whatsapp group کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں یا google classroom میں اپنی classroom کے اندر آپ question لکھ سکتے ہیں thank you very much